ریسرچ کمپنی آئی پی ایس او ایس پاکستان نے نئی سہوے رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کا خطرہ ٹلا نہیں مگر عمام حفاظتی اقدامات سے دور ہونے لگے ہیں سہوے کے مطابق گزشتہ ماہ کے مقابلے میں موجودہ سہوے میں ہاتھ دھونے کا کہنے والوں کی شرعہ 89 فیصد سے کم ہو کر 71 فیصد ہو گئی ہے جبکہ پرحجوم جگہوں سے بچنے کا کہنے والوں کی شرعہ 43 فیصد سے کم ہو کر 40 فیصد پر آ گئی ہے کرونا وائرس سے لاحق خطرات کو عوام میں سنجیدہ نہیں لیا جا رہا یہ کہنا ہے ریسرچ کمپنی آئی پی ایس او ایس پاکستان کا جس نے ملک بھر سے ایک ہزار سے زائد افراد سے سروی کیا سروے میں یہ دیکھا گیا کہ کرونا وائرس کے بارے میں عوامی آگاہی میں کوئی کمی نہیں آئی اور 88 فیصد افراد کرونا وائرس سے مکمل طور پر واقع سنظر آئے جبکہ صرف 12 فیصد نے اس بارے میں کچھ نہ جاننے کا کہا لیکن کرونا وائرس سے لاحق خطرات کو سنجیدہ لینے والے افراد کی شرعہ کم ہو رہی ہے گزشتہ ماہ ملک کو کرونا وائرس سے خطرہ ہونے کا کہنے والوں کی شرعہ 70 فیصد تھی جو اب کم ہو کر 43 فیصد ہو گئی ہے اسی طرح کرونا وائرس کو خطرہ سمجھنے والوں کی شرعہ گزشتہ ماہ 37 فیصد تھی جو اب کم ہو کر 22 فیصد ہو گئی ہے اسی طرح خاندان کے لیے کرونا کو خطرہ سمجھنے والوں کی شرعہ 36 سے 23 فیصد جبکہ اپنی کمیونٹی کے لیے خطرہ سمجھنے والوں کی شرعہ 40 فیصد سے 24 فیصد ہو گئی ہے عوام میں حفاظتی اقدامات کے حوالے سے بھی بےحتیاطی کی جا رہی ہے گزشتہ ماہ ہاتھ دھونے کا کہنے والوں کی شرعہ نوازی فیصد تھی جو اس ماہ اکتر فیصد ہو گئی ماسک پہننے والے افراد کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 80 فیصد ہاتھ ملانے سے گریس کرنے والے افراد کی شرعہ 66 فیصد سے 51 فیصد جبکہ پروجوم جگہوں سے بچنے کا کہنے والوں کی شرعہ 47 فیصد سے کم ہو کر 40 فیصد ہو گئی ہے البتہ باہر جا کر کھانا نہ کھانے کا کہنے والوں کی شرعہ 39 فیصد سے بڑھ کر 70 فیصد پبلک ٹرانسپورٹ سمال نہ کرنے کا کہنے والوں کی شرح 13 فیصد سے بڑھ کر 20 فیصد جبکہ سفر کرنے سے گریش کرنے والوں کی شرح 9 فیصد سے بڑھ کر اس ماہ 12 فیصد ہو گئے